السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ناگفتہ پہ حالات میں اتنے بڑے جلسے کا احتمام کرنا بہت مشکل کام ہے مفتی عشاد الحق صاحب کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا مولانا کمال صاحب کی بلا اور دگر احباب نے مل کر اتنے بڑے جلسے کو وجود بکشا ہندوستان کے سب سے بڑے اس وقت کے شاعر میری نگام حضرت علامہ محبوب کوہر صاحب کی بلا میں بتاؤں آپ کو کہ اگر حضرت انانسر نہ ہوتے تو اس وقت ہندوستان میں اسٹیج پر سب سے بڑے عالم کی فیرست میں گنے جاتے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کسی عالم کے بارے میں کہ ایک مصباحی صاحب ہیں انانسر ہیں تو فوراں میں نے کہا کہ مصباحی ہے اور انانسر ہے نہیں مانوں گا میں ایک کانسپٹ بن چکا ہے کہ انانسر جوکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں مگر یہ ویسے نقیب ہیں جو بہت بڑے اور اچھے عالم ہیں ان کو آپ لوگ نے مدعو کیا دوسری جانب محب گرامی شاعر محترب توقیر رضا صاحب قبلہ الہبادی اخترزیہ صاحب قبلہ مصفر پوری و دیگر احباب تنہیدی گفتگو کے لئے میں نے پاس وقت بہت کم ہے چونکہ کلات میں آگرہ سے بائی ٹرین یہاں تک آج میں پہنچا بگیر رکے بگیر تھکے بگیر کپڑا چینج کیے بیٹاری ٹیس ٹیس پہ آیا صرف اس لیے کہیں آپ گھبرا نہ جائیں کہ شاید یہ جلسہ ٹھگنے کے لئے تو نہیں کیا گیا ہے ورنہ میں ایسی بس پہ بیٹھا تھا پٹنا بین جو بس پورنیا جا رہی تھی تو دل چاہا کہ میں مجھپر پور میں نہ اتر کے ڈائی ٹی پھر چلا جاؤ پھر سوچا کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے مناسب نہیں ہے اخلاقی تقاضہ ہے کہ آدمی کو سفر کر لینا چاہیے بہت سورت سرکار غوث آزم کے نام مبارک سے منصور پوریہ عزیموشان جنسہ یہاں میری نگاہ دیکھ رہی ہے اکثر ذمہ دار لوگ ہیں گھر کے گارچن جن کے ذمہ میں دو چار پانچ بچے پل رہے ہوں گے جو گھر کے مکھیہ کہلاتے ہیں اس لئے میں اپنی تقریر اس انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا ایک مکھیہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اس کے گھر میں جو تباہی آ رہی ہے کیونکہ اس وقت مسلمان کوئی ایک گاؤں کا اسی ایک خطے کا ایسا نہیں کہ خراب حالہ سے دو چار ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان آج ہم مسلمان ہیں سب سے زیادہ زلیل ہم مسلمان ہیں اور تاجب کی بات ہے صاحب کہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں کوئی ایک انگل سے اگر چیک کیا جائے مسلمان کو ہر انگل سے مسلمان ناکام نکلے گا میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت سب سے بڑی کمی ہمارے اندر کیا ہے ہم سارا کام کرتے ہیں ہمارے جلسے ہوتے ہیں ہماری مسجدے بڑھ رہی ہیں ہمارے مداریس ہو رہے ہیں سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں پر ان تمام چیزوں کا اثر کہاں دکھتا ہے لگتار ایک دو ہفتے سے میں اس بات کو میں جلسے میں رکھ رہا ہوں کی ہر زیلے میں بیہار و جھارکھن بنگال خاص طور پر ہر زیلے میں دس پانک جلسے روزانہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء جو تخلیر فرماتے ہیں اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے ہمارا ذہن فیصلہ کر چکا ہے کہ مولی صاحب اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے ایک ایک مہینے کی مشکت کے بعد تب ایک شب کا جلسہ وجود میں آتا ہے اور جلسے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ساتھ تمام لوگوں کو خطاب کیا جائے ان کو بتایا جائے ان کی کمیاں گنائی جائے اور ان کمیوں سے دور کر کے مسلمانوں کو ایک ایسے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے جہاں مسلمان خود کو آزا سمجھے مگر آج ہم دیکھیں صاحب جہالت ہمارے اندر بدتمیزی ہمارے اندر بے حیائی ہمارے اندر دنیا میں تباہ کرنے کے جو بھی عزائم دشمنوں نے آج سے سو سال پہلے ہم کو بنائی تھے وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور وہ سارا ہتھیار آج ہمارے پاس ہے آج سے سو سال پہلے اندرستان سے ساڑھے ساتھ ہزار کلو میٹر دور لندن میں مسلمانوں کی تباہیت نے لوگوں نے ایک یوجہ تیار کیا تھا کہ مسلمان کیسے برماد ہیں ایک سمینار میں بڑے بڑے ودوان پڑھے لکھے مفقیر وہاں جمع ہوئے ان لوگوں نے ایک ٹارگیٹ کے تحت یہ فائز لے لیا کہ مسلمانوں کے دن ہر آنے والے دن پچھلے دنوں سے بہتر کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کرنا ہوگا تب اس سمینار سے یہ فائز لے لیا گیا کہ مسلمانوں کی ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے علماء سے قریب ہیں مسلمان اپنی مذہب میں پڑھانے والے امام صاحب کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں اور اس کا اعترام کرتے ہیں مسلمان اپنا قانون قانونی کتاب قرآن عظیم کو سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لئے سب سے بیسٹ کتاب قرآن ہے اب ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے سب سے بڑا کام یہ کرنا ہوگا کہ اس کے سینے سے اس کے ان کی مذہب کے امام صاحب کی محبت نکال لے ایٹومیٹکلی مسلمان کمزور ہو جائے گا مسلمانوں کی دلچسپی جو قرآن سے بڑھ گئی ہے اس کی دلچسپی ہٹانے کے لئے کوئی ایسا حربہ اپنایا جائے جس کی بنیاد پر مسلمان مسلمانوں کے بچے ان کی بچیاں قرآن پڑھنا چھوڑ دے دینی باتیں سننا چھوڑ دے نتیجہ کیا نکلا سو سال پہلے ہماری تباہی اور پربادی کے لئے ہمارے دشمنوں نے جو راستہ بنایا تھا اس راستے پر آج مسلمان کا بچہ بچہ چل رہا ہے آج وہ دشمن خاموش ہے ان کی ساری تحریک ہم سے چل رہی ہے ہم سے فروغ پا رہی ہے میں کہنا چاہوں گا صاحب آج اس دنیا میں اگر یہی حالات ہمارے رہے تو جو قوم جن کو ہم نے آج سے پہلے زلیل سمجھا تھا وہ آج متحد نظر آ رہی ہے مگر آج ہم ہزاروں ٹکڑوں میں بٹے نظر آ رہے ہیں ہماری بیٹیاں اللہ کی قسم ایک زمانہ آئی سا تھا کہ ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ گزرتی تھی ترکوزے تو لوگ بولتے تھے کہ مسلمانوں کی بچیاں جا رہی ہیں کاش لوگ تمنا کرتے تھے کاش میرا باپ بھی مسلمان ہوتا تو آج ہمارے گھر کے حالات بھی اسی طرح مسلمانوں کے طرح ہوتے مگر آج دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھ کر غیر مسلموں کی بچیاں شرماتی ہیں آج جس ٹین سے میرا سفروا صاحب جشک میرے بازو والی سیٹ پر نکاب پوچھ ایک خاتو ایک لڑکی دو شیزہ بہت تیر سے میں اس کو گھورتا رہا تاکتا رہا اس لیے تاک رہا تھا کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی آ رہی تھی ڈلی کی طرف سے اس لڑکے کے ہاتھ میں وہ کڑے بندے تھے اور وہ کیا بولتے کالا کالا جو تھپا لگتا ہے وہ سب لگا تھا یعنی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے جستجو بڑھنے لگی میں اور قریب کیا اس لڑکے کو گفتگو چالو کیا لاشت میں پتا یہ چلا کہ آج سے چھ مہینہ پہلے اس لڑکے نے کسی گاؤں سے کسی گاؤں سے کسی مسلمان کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا دلی میں چھ مہینہ سے رکھا اس لئے وہ مسلم لڑکی ابھی بھی نکاب پہنڈ رہی مگر شادی ہوئی کسی غیر مسلم لڑکے سے اب یہ سننے کے بعد تو میرا کلیٹہ پھڑ گیا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا آج ہمارا کنٹرول کہاں چلا گیا ایک مسلمان صرف پلاہ اور بیٹیانی کھانے میں اگر مست رہے گا تو اس کی آبادی تباہ ہو جائے گی ان کا سماج جل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں آپ کے بچے آپ کی باتوں پر رہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا آپ کو اپنی ذمہ داری نہیں بانی پڑے گی ایک باپ جس کی موجودگی میں اس کی جوان بیٹی اگر گھر سے باہر بگیر اجازت کی چلے جائے تو اس میں بیٹی کی غلطی کم اس کے باپ کی غلطی سب سے زیادہ ہے ماں کی موجودگی میں ایک بیٹی کو یہ ہمت یہ اس کی جسارت کیسے ہوگی کہ وہ گانا گائے وہ ڈانس کرے کہیں نہ کہیں اس کے گھر کے گارجن اور گھر کا معاول یہ اجازت اس کو دے رکھا ہے کہ وہ جہاں چاہے چلی جائے جس کے ساتھ چاہے بیٹ جائے جس سے چاہے فون پر بات کر لے کیا ضرورت ہے صاحب ایک بچی آپ کی ابھی آٹھ دس کلاس میں پڑ نہیں رہی اس کے ہاتھ میں مہنگے موبائل کو آپ نے پکڑایا ہے تھوڑی سی لذت کے لیے بچی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ نے دس پیس ہزار کا جو موبائل پکڑایا ایک دن آپ کا وہ موبائل آپ کے گھر کو آپ کی سوسائیٹی کو تباہ کرنے کے لیے وہ موبائل کافی ہوگا آج ہمارا سماج جو چل رہا ہے اس جلتے وے سماج میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم جیسے گارجن کی ہے اگر ہم نمازی ہیں تو کیا ہوا ہم نے ایک ہزار نہیں ایک لاکھ بار سجدے کیے تو کیا ہوا کل میدانِ محشر میں اللہ ہماری نمازوں کے تمام سجدوں کو ہمارے چہرے پر مار کر کہے گا اے بندہ تو تو نماز پڑھتا تھا تو سچ بولتا تھا تو تو اچھا ہی کرتا تھا مگر تیری نگرانی میں پڑھنے والے تم سے چھوٹے لوگ تیرے ماتحاد تیرے گھر کے دوسرے افراد کیوں بگڑ گئے تو کیسا باب تھا کہ تیری موجودگی میں تیرے کارجن شپ میں تیری پیٹی آوارہ ہو گئی تو کیسا بڑا بھائی تھا کہ تیری موجودگی میں تیرا چھوٹا بھائی آوارہ ہو گیا اس لئے اگر کوئی بڑا ہے وہ بڑا اپنی ذمہ داری یہ سمجھے کہ کل میدانِ محشر میں ہمارا رب ہمارے بڑے ہونے کا شوال ہم سے کرے گا نہیں سنا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سرکار فرماتے ہیں کل لوکم مشعول عن رہیتی ہی تم میں سے ہر ایک شخص سے کل میدانِ محشر میں اللہ اس کے ماتحد کے بارے میں سوال کرے گا ایک امام سے اس کے مقتدی کے بارے میں باپ سے بیٹے کے بارے میں دادا سے پوتے کے بارے میں ماں سے بیٹی کے بارے میں حاکم سے اس کے ماتحد پرنے والے دوسرے محکم کے بارے میں کل میدانِ محشر میں اللہ ہر ایک بڑے کو اپنے سامنے بھلا کر سوال کرے گا کہ تُو نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھی اس لئے آج جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس چلتے ہوئے معاشرے میں سب سے بری بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے رہی ہم نے کبھی اپنی بچی کو اپنے بچے کو اپنی نگاہوں میں اپنے کنٹرول میں رکھا نہیں نتیجہ کیا نکلا اٹھارہ سال کی بیٹی ازادانہ کھوم رہی ہے پندرہ سال کا بیٹا بارہ بجے رات میں گھر سے بھر باپس آ رہا ہے کب آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اگر آپ نہیں سمجھیں گے آپ کا خر بیگان ہوگا نہ کٹ جائے گی آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جلسے سے یہی پیغام دیا جاتا ہے اس لئے ہمارے علماء ایک مہینے تک چندہ وصول کر کے جلسہ کرتے تاکہ لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر یہ بتایا جا سکے کہ آج کس حالت سے مسلمان گزر رہا ہے آپ کے اندر اگر ایمان کے ایک لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ بھی ہے تو آپ دیکھ بات بچ رہیے گوث آزم کے آپ گوث آزم کے نام پر فاتحہ بات بھی کریے کیونکہ یہ سب سوالات قسم خدا کی میدان میرشر میں ہمارا رب ایک بار بھی نہیں کرے گا کہ تُو نے گوث پاک کا نعرہ بہت لگایا تو تُو نے دیکھ کیوں نہیں چلایا تُو گوث آزم کے فاتحہ کی محفیل میں کیوں نہیں شریک ہوئے تُو نے جلسہ ان کے نام پر کیوں نہیں کیا ہاں اگر اللہ ہم سے پوچھے گا یہ ضرور پوچھے گا کہ جس عبدالقادر کا تم نام لیتے تھے جن کی نسبت کے سہارے تم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اس عبدالقادر کے کردار و کریکٹر پر تمہارا کتنا عمل تھا بڑا آسان ہوتا ہے صاحب اپنے نام کے ساتھ عبدالقادر جوڑ دینا جلسے کا نام گوث آگوسل ورہ کانفرنس رکھنا مکان بنا کر اس کی پیشانی پر قادری منزل لکھ دینا دکان بنا کر اس دکان کو گوث آزم کے طرح منصوب کر دینا یہ سارا کام بڑا آسان ہے مگر یہ بہت مشکل ہے کہ آپ بھی سرکار گوث آزم کے کردار پر عمل کرے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہماری ماں سرکار گوث آزم کی ماں ام الخیر فاطمہ کی کردار پر عمل کرے وہ کون سی تربیت کا اثر تھا جس کی پونیات پر سرکار گوث آزم تیرہ سال کے عمر میں تیرہ سال میں صاحب کون آدمی آجی زمانے میں ست بول پاتا ہے یہاں تو اسی سال کا بڑا اپنے کو پیر کہانے والا اپنے کو بڑی داڑی رکھ کر ایک اچھا خاصا مسلمان ثابت کرنے والا وقت کے ضرورت جھوٹ بولتے وہ تھکتا نہیں ہے یہ حالات آجی زمانے کے ہے ان سے نام پوچھے تو وہ بھی بولے گا فلا قادری فلا قادری فلا قادری یعنی اپنی نسبت گوث آزم سے دکھانے میں ہر آدمی جل تسبیل لیتا ہے اور لینا بھی چاہیے یہ کوئی نجائز کام نہیں یہ اچھی بات ہے دنیا و آخرتی بھلائی اس میں ہے ہمارے نام ہمارے بدرگوں کے نام کے ساتھ اٹیچ رہے مگر یہ ضروری نہیں ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم سرکار گوث آزم کے کردار پر عمل کرے آج ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں گوث آزم کی کرامت نہ بتائی جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ایک بھی کرامت آپ نے نہیں بتایا کہ کہاں کہاں مردہ زندہ ہوا کہاں کہاں افطار کرنے چلے گئے کہاں کہاں آپ نے کیا کیا یہ ساری باتیں سچ ہے حق ہے آپ سے منصوب ہے کہ ایک وقت ستر جگہوں پر آپ نے افطار کیا آپ جہاں جہاں چلتے رہے مردہ زندہ ہوتے رہے مگر یہ زمانہ اس کا نہیں ہے یہ حالات اسے نہیں ہے کہ جلسہ کر کے پوری رات کوث آزم کی کرامت بتانے بتاتے بتاتے ہم تھک جائیں اور آپ چلاتے چلاتے تھک جائیں نارے تکمین مصفیر صاحب کی بلا زندہ بات کہتے کہتے آپ تھک جائیں نہیں صاحب اگر آپ کو سرکار غوث آزم کی کرامت سننے کا شوق ہے تو مجھ سے سنئے کہ آپ کی زندگی کی تمام کرامت ہے ایک طرف اور سب سے بڑی کرامت جو آپ نے دکھائی وہ تیرہ سالہ عمر شریف میں آپ نے دکھائی ہے تیرہ سال میں ممانے کا بیٹا جھوٹ نہیں بولا ہے بیٹا حالات بدل جائے بدلنے دینا مگر اپنی زبان کو جھوٹ سے کبھی آلودہ مت کرنا گنڈوں نے کھیرا ہے گنڈوں نے کھیرا اور سامان لوٹنے کی کوشش کی آپ کے کافلے میں موجود تمام افراد کو پکڑ کے پیٹ کے مار کے سب کا سامان لوٹا گیا چھوٹا سا بچالک کھڑا ہے کہا تیرے پاس کیا کہا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہے پکڑ کے لائے گیا سردار کے پاس کہا یہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہا کہا تیرے پاس اشرفی کہا یہ نہیں اشرفیاں اٹھا گیا آپ نے رکھ دیا بڑھگ دیا دکھا دیا اب گنڈوں کے سردار نے کہا کہ بچہ تیرے سال تیری عمر ہے اس قدر تو سچ بولتا ہے زبان تیری اتنی صاف ہے اے بچہ اگر تو چاہتا تو تو اپنا مال چھپا سکتا تھا اگر تو چاہتا تو تو بچ جاتا تو نے دیکھا نہیں میرے پاس دروار ہے میرے پاس بھالے ہیں میرے پاس ہتھیار ہے میں نے اپنے ہتھیار کے استعمال سے تیرے قافلے کے دوسرے افراد کو اسی ہتھیار کے استعمال سے ہم نے اس کے سارے سامان لٹھ لیے تو میرا ہتھیار دیکھ کے ڈرہ کیوں نہیں تیرہ سال کے عمر شریف میں اپنے کردار کی روشنی میں آپ نے وہ قرامت دکھائی تھی اللہ کی قسم سرکار گوش آزم کا کردار کہہ رہا تھا ایک کنڈوں تیری زندگی چینے کا طریقہ کچھ اور ہے تم جو چاہتے ہو کرو مگر تیرے ہاتھیار سے مجھے ڈر نہیں تیری تلوان سے ڈر نہیں ارے مجھے خوف ہے تم ماں سے لیے ہوئے وچن کا خوف ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عالی حضرت عرص قادری مفتی مصور رضا صاحب اسواہی درد قوم و ملت واہ سرکار گوش آزم نے تیرہ سال کے عمر شریف میں جب سچ بولا اتنی بڑی کرامر ثابت ہوئی سب سے پہلی اگر تبلیغ آپ نے کی ہے تو وہ اپنے کردار سے سچ بول کر تمام گنڈے مجبور ہو گئے توبہ کیا دامن پکلا مسلمان ہوا اور ہمیشہ کے لئے سرکار گوش آزم کا خادم بن گئے سب لوگ یہ ہے سچائی کی برکر آج ہم سچ بولتے ہیں صاحب جب ہم ایک گارجن ہو کر سچ نہیں بولتے ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے آئی سے ہی دڑلنے سے مزا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور گالی بولتا ہے تو جو باپ گالی بولے گا وہ باپ اپنے بڑھاپے میں بچوں سے گالی سننے کے لئے تیار رہے اگر آج کسی باپ کو اس کا بیٹا گالی دیتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے مگر اگر گالی دے رہا ہے اس کے ساتھ غلط بیوار کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے باپ کے کانتے پر ہے تربیت کے جو عمر تھے اس نے تربیت کے عمر میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی اور یہ نہیں سکھایا غوث پاکی صرف کرامل بتایا اس نے یہ نہیں بتا کہ سچ بولنے کا کیا بینیفیٹ ہے کیا فائدہ ہے یہ نتیجہ نکلا کہ آج کا آج کا آج کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ غوث آزم کے نام کی محفیل ہم سجاتے ہیں مگر یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ غوث آزم بنے کیسے تھے اتنا بڑا مقام آپ کو ملا کیسے تھا حضور پیر صاحب قبلہ ابھی آنے والے آپ کے ساتھ ہیں آپ چلتے ہیں تو پوری علماء کی ایک مکمل ٹیم آپ کے ساتھ رہتی ہے کس گاؤں سے گزرتے ہیں تو پورا گاؤں ساتھ چلتا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ توسید ملت کی حاضری میرے گھر میں ہو آخر آپ ان سے پوچھیں کہ حضور آپ کے پاس بھی دو ٹرانگیں دو ہاتھ دو آنکھ ہیں دو کان یہ ساتھی چیزیں سیم ہماری طرح ہے مگر آپ جب چلتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے آپ ان سے یہ جانمے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حالات آپ نے بدل آپ نے بدل دیا اور آپ چلتے ہیں تو پوری دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے تو یہ آپ نہیں پوچھویں گے آپ پوچھویں گے تو کیا پوچھیں گے حضور پانی میں دن کھر دیجئے حضور ایک تاویز لکھ دیجئے حضور ایک تعویز لکھ دیجئے برکت ہو جائے گی کماتا ہے میرا بیٹا مگر برکت نہیں ہوتی صاحب کسی پیر صاحب سے تعویز لکھوا کر گھر میں ٹانگنے سے برکت تھوڑی آتی ہے اگر برکت آتی اور برکت کا جو کانشپٹ آپ کے زیان میں ہے پانچ روپیہ دس روپیہ ہو جائے بیس روپیہ پچاس روپیہ ہو جائے ایک ہزار دو ہزار ہو جائے یہ اگر برکت کا کانشپٹ آپ کے زیان میں ہے اور اس کانشپٹ کی تکمیل کے لیے آپ تعویزات لیتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اگر تعویز لکھنے سے براتی آپ پڑھنے سے پائیس آٹھ دبل ہوتا تو سب سے پہلے ہماری جماعت کے یہ لوگ ہر روز نماز فجر کے بعد ایک پارہ قرآن پڑھتے اپنی ایک مہینے کی پانچ ہزار کی تنخواہ میں پھوک دیتے دوسرے دن وہ تنخواہ دبل ہو گیا دس ہزار تیار ہو جاتی تنخواہ بڑھ جاتی ان کے پیسے بڑھ جاتے پائیسہ بڑھنا یہ برکت کا مطلب نہیں ہے برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک ہزار رہے اور ایک ہزار میں ضرورت صرف ایک سو روپیہ کی اس کے پاس رہے یہ برکت کا مطلب ہے کمائی پچاس ہزار کی ہو خرچہ صرف پانچ ہزار ہو یہ برکت ہے برکت کا مطلب یہ ہے دبل ہونا نہیں ہے ہم لوگ پیرزاب کو دیکھتے ہی پانی پڑھواتے ہیں پانی پڑھوا کے تابیز لکھوا کے پورا چھڑکاؤ کرتے تک کہ گھر میں برکت ہوگی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں نہ جائے جو حرام نہیں ہے مگر سچائی میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو کسی پیر کے نام لینے کی ضرورت باد میں ہے سب سے پہلے پیرانے پیر کا جو کردار ہے اس کو اپنے گھر میں نافذ کیجئے ہنڈیٹ پرسینٹ برکت آ جائے گی سچائی کو فروغ دیجئے حرام خوری سے باز رہیے ایک آدمی پورا مکان حرام کے پیسے سے بنایا ایک تلہ دو تلہ پورا مکان بن گیا اور قادری منزل لکھ دیا اب وہ یہ سوچے کی سکار غوث آزم کے نام کی برکت آپ گھر میں مل جائے گی نہیں 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 ایک طرف نہیں چاروں طرف اگر عبدالقادر منزل آپ لکھ دیں اور پیسہ حرام کہو اینٹ حرام کی ہو مسالے حرام کے ہو سارا خرچہ حرام کہو تم میں کہتا ہوں غوث آزم کے نام کا استعمال اس کے لئے عوض ہے بیکار ہے اس آدمی کے گھر میں برکت نہیں آئے گی برکت کب آئے گی اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو حرام سے بچ کر زندگی گزارنی پڑے گی حرام خوری سے پاکیزہ زندگی گزارنی پڑے گی جو آدمی حرام سے بچے گا ناجائز راستے سے اس کی کمائی نہیں ہوگی وہ آدمی سرکار غوث آزم کا نام اپنے گھر کے دروازے پر لکھوائے نہ لکھوائے اگر محبت غوث آزم اس کے دل میں ہے اور وہ حرام سے بچتا ہے تو سچی برکت اس کے گھر میں آئے گی حرام کما کے ٹھک چکے ہیں سب ماشٹر ہو مولوی صاحب ہو کوئی ہو صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے سفر کا آنے جانے کا خرچہ پاکٹ میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں کدھر سے باگنا ہے کونچی چین پکڑنی ہے ایک کلخ حقیقت سنگے مدرسے کا اگر کوئی کسی کو مدرسے کی سرویس لگ گئی سنیے گا آپ تو نیتا آدمی ہیں سرویس لگ جائے کوئی ماشٹر بن جائے کوئی پروفیسر بن جائے پروفیسر کی تنخواہ کتنی ہے دو لاکھ روپیہ حرام کھولی کیا کونسیپ سمجھے نا کم سے کم دو لاکھ روپیہ پر منت ہے ایک پروفیسر مہینے میں کتنا دن کالج آتا پانے کے لیے پانچ سے سات دن باقی کچھ دن پیگر بتائے گائب ہوتا ہے کچھ دن تنخواہ لگا کے گائب ہو گیا کچھ دن کوئی بہانہ مار دیا دو لاکھ کبانے والا پروفیسر صرف پانچ دن مہنت کرے گا اور تنخواہ بوری لے گا ایک مہینہ کی تنخواہ آج کے ڈیٹ میں جو چھٹے چلن میں جن ماسٹرز کی بالی ہوئی ہے ان کی تنخواہ اٹھائیس پتیس سے اٹھائیس ہزار کے بیچ میں ہے پتیس ہزار کی تنخواہ ہوتی ہے کتنا گھنٹہ پڑھاتا اگر کچھ کسی دن سکول چلا گیا دو گھنٹے پڑھائے لڑوں کھیلنے کے لئے بیٹھ گیا دو گھنٹے پڑھائے موبائل میں گیم کھیل رہا ہے دو گھنٹے پڑھائے چھٹی لیلی چلا گیا لیکن تنخواہ ان کو پوری چاہیے کام کم تنخواہ مکمل کام ادھورا تنخواہ پوری لے گا وہ بندہ یہ حالات سب کیسے پروفیسر نہیں ہے ماشٹر ہے مزدور کلاس کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے ایک مزدوری کرنے والا اگر دو سو روپیہ پڑھائے کماتا ہے کمانے کے لئے کسی کھیل چلا جائے دو سو روپیہ آپ اس کو آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی کے لئے اگر دیتے ہیں یا تے ہو جائے تو آٹھ گھنٹے میں ایک دو گھنٹہ کام کرے گا باکہ کسی کھال پر بیٹھا رہے گا وہ اپنا ہاتھیار جو ہے رکھا رہے گا دیکھیں خید والا آ رہا ہے پھر ان کھڑا ہو کے پھر کام کرنا شروع کرے گا یعنی ماشٹر سے لے کر پروفیسر تک پروفیسر سے لے کر مزدور کلاس کے لوگ ہر آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کام کم کروں پیسہ زیادہ پالوں محنت کم ہو تنخواہ زیادہ ہو کمائی زیادہ ہو اب اس زیادہ کمائی کی خواہشات اپنے ذیہن میں بسا کر کام پہ جب وہ آدمی چاہتا ہے تو کام چوری کرتا ہے اب وہ کام چوری کیا تنخواہ پایا دو لاکھ کام کیا دس ہزار کا اب ایک لاکھ نوے ہزار روپیہ اس کے ایک آنڈ پر جو ایڈ ہو رہا ہے صاحب یہی حرام کا پیسہ ہے اب وہ پروفیسر صاحب سوچے گا کہ میں تو حرام کا کمالیہ ہوں مگر ایک بار توصیف ملک میرے گھر میں آ جائے کوئی پیر صاحب آ جائے قرآن خانی کروا دوں دو چار عالموں کی دوا دعوت کروا دوں مصور کو بھی بولوا کر ملاد پڑھوا دوں وہ پچانس بار کرتا رہے مگر کبھی اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آج کتنے بچے ہمارے پڑھتے ہیں نیٹ کا اگزام اگر دینے والے ہمارے سماج کے بچے اگر دس ہزار ہوتے ہیں تو ایک دو سو بچے کامیاب ہوتے ہیں UPC کی تیاری کرتے ہیں دس لاکھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایک سو دو سو بچے ہمارے کامیاب ہوتے ہیں کوئی عالیم بن بھی گیا تو وہ اس منزل کا عالیم نہیں بن پاتا ہے جسے قوم کو کوئی فائدے کی امید ہو تو آخر ہمارے بچے پڑھتے ہیں مگر ان کی پڑھائی اور ان کے پڑھائی سے جو بینیفیٹس سماج کو ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کی پرورش میں ہمارا حرام پیسہ مل جاتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہم نے حرام ملویز کر دیا ہے جس کا ریزل یعنی کرتا ہے کہ ہمارا بچہ داکٹر تو بنتا ہے مگر حرام پیسے سے داکٹر بننے کی وجہ سے ہمارا بیٹا خبیص صفحہ داکٹر بنتا ہے ہم اپنے بیٹے کو اپنے پیسے کی گرمی کی پونیاں پر ایک بڑا انجینئر بنا دیتے ہیں مگر ایک بیمان انجینئر ہمارا بیٹا بنتا ہے ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بننا چاہے پانچ سال لگا دیتا ہے بیٹا حافظ بھی بنتا ہے پھر بھی وہ پورا حافظ نہیں بن باتا سیدھا مطلب یہی ہے حرام پیسہ جہاں جہاں جائے گا وہ اپنی نوست اپنے ساتھ لے جائے گا اس پیسے سے بچوں کی پرورش ہوگی مگر قائدے کی پرورش نہیں ہوگی داکٹر بنے گا قائدے کا داکٹر نہیں بنے گا انجینئر بنے گا قائدے کا انجینئر نہیں بنے گا ایک ہی راستہ ہے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک باپ کو قسم کھا کے آگے پڑھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ پڑھے گا مگر چائز پیسے سے پڑھے گا ہمارے بچے کی تربیت ہوگی مگر صحیح طریقے سے ہوگی جو باپ چائز طریقے سے اپنے باپ بچوں کی پرورش اور تربیت کرے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا باپ مر جائے گا اس کا پیٹا اگرچہ جھوپر پٹی میں ہی نہیں ہے نہیں بنے کوئی ڈاکٹر تو کیا ہوا نہیں بنے گا انجینئر تو کیا ہوا نہیں بنے گا کوئی مہدی تو کیا ہوا نہیں بنے گا کوئی پیر تو کیا ہوا جھوپر پٹی میں ہی زندگی گزارے گا اس کے باپ کے ایمانداری پر چلنے کی برکتوں سے اللہ اس کے بچے کو جھوپر پٹی میں ہی عالمی شہرت عطا فرمائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک عالی حضرت جسن غسل ورہ عرص قادری میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب آج اس زمانے میں سب سے زیادہ ہماری پریشانیوں کی وجہات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں باپ قسم کھالے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کے لیے ایک ماں اگر ام الخیر فاطمہ کے کردار پر عمل کرے گی وہ ماں یقیناً جان جائے گی کہ اس کا بچہ کبھی ہوارہ نہیں ہوگا اس کی بچیاں کبھی غدار نہیں ہوگی اس کی بچیاں کبھی اس کی اجازت کے بغیر گھر کے صدر دروازے کو کروز نہیں کرے گی آج جو حالات بد سے بدتر مسلمانوں کے تعلق سے ہوتے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری تھی ہم نے وقت رہتے اپنے بچوں کو اول پڑھایا نہیں اگر کسی نے پڑھایا بھی تو اسلامی طریقے سے اس کی تربیت اس نے نہیں کی یہی وجہ ہے باپ کے سامنے شوق سے بیٹا گانا گاتے میں پھلتا ہے ماں کے سامنے ایک بیٹی ٹانس کر رہی ہے زائرہ صاحب جو ماں اپنی بیٹی کو کبھی گانے کی نہوست کے تعلق سے اس کو کچھ کہیں نہیں ہوگی تو اس کی بیٹی ضرور گانا گا کہ اپنی ماں کو سنائے گی ایک باپ کے سامنے اگر بیٹا آوارگی کرتا ہے تو ضروری اس میں اس بات کی ہے کہ اس کے باپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو آوارگی کی نہوست سے عبقت نہیں کر آیا تھا جس کی بنیاد پر اس کا بیٹا آج اسی سال کے باپ کو رے بے دمتام کر رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا کوئی بیٹا اگر اس کا تربیت نہیں پایا اپنے باپ سے تو وہ بیٹا کو حق ہے کہ اپنے باپ کو مارے نہیں نہیں کبھی کتن کبھی حق نہیں ہے مگر ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے راستے کی تربیت دیں اس طریقے سے پڑھائیں لکھائیں کہ ہمارا بیٹا جاہے داکٹر بننا ہو بن جائے انجنئر بننا ہو بن جائے پروفیسر بننا ہو بن جائے دنیا کے جس دنیا کے جس تعلیمی ادارے سے اس کو جوڑنا ہو آپ جوڑ دیں اگر انسانیت کے تعلق سے اگر اچھی تربیت اس کو مل جائے وہ بیٹا کبھی آپ کا آوارہ نہیں ہوگا وہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کے لئے کھوٹے کا کام آئے گا آج اس مختصر ترین میفیل میں چلتے چلتے میں آپ سے کہنا چاہوں گا سرکار غوث آزم کی اس عظیم شان میفیل میں آپ کو قسم کھانی پڑے گی چونکہ بھائی صاحب جلسے ہوتے ہیں سن لیے آپ چلے گئے مگر عمل کتنا ہوتا ہے آج ہمارا سماک ایک اور نئی چیز سے جل رہا ہے آج سے دس سال پندرہ سال پہلے کہہ رہوں کہ ہاں جہز جہز کے کاروپاست چلتے تھے لوگ دڑلے سے پانچ لاکھ دس لاکھ کی مانگ کرتے تھے معمولی سا لڑکا کیا اگر یہ سیٹیٹ پاس کیا اور نوکری مل گئی ابھی ایک صاحب کی نوکری ملی پندرہ لاکھ لڑکی والوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے پندرہ لاکھ چاہیے کیونکہ میرا بیٹا سیٹیٹ کوالی فائیڈ سکس بیس میں نوکری پا لیا ہے اب تو بیٹی والے کو مجبوری ہی ہے نوکری والا دماغ کون نہیں چاہے گا کہ مجھ کو ملے زمین بیج کر وہ آدمی اس کو دے دیا مگر اس کا اثر اپنے سماج میں اتنا حراب پڑے گا آپ کے پاس پروپرٹی تھی آپ نے ایک تو کٹھا بیج کر اپنی بیٹی کی شادی کرا دی مگر جس ماحول میں آپ رہتے ہیں جس سماج سے آپ کا تعلق ہے سارے لوگ سیٹیٹ پاس نہیں ہے سارے لوگ سرویس ہولڈر نہیں ہے سارے لوگ مکیہ سرپچ نہیں ہے سارے لوگ پروپرٹی ٹیلر نہیں ہے سارے لوگ دولٹ مند نہیں ہے دس پانچ ایسے بھی آپ کے معاشرے میں ہوگے جن کے نازو کاندھے پر دو چار پانچ پانچ لڑکیوں کی ذمہ داری ہوگی ہم اپنی دولت پر اگر آیاشی کرنا اگر ہم کو مقصد ہو اور اپنی بیٹی کو منچائی چیز دے دیں اور نومائش کراتے پھر ہیں کہ ہم نے پلسر گاڑی دیا ہم نے آلٹوکار دیا ہم نے کیا بولتے کہ پانچ لڑک روپیہ دیا ہم نے افسی ہزار کا فریچر دیا یہ ساری چیزیں ہم کہتے پھر ہیں ضروری ہے جس سماح سے آپ کا تعلق ہے وہاں کے غریب لوگ جن کے کاندھے پر غریب اور مزدور ہونے کی بنیاد پر جن کے کاندھے پر دو چار بچوں کی ذمہ داری شادی کرانا ہے جن کو وہ آدمی یہی سوچے گا کاش میں بھی اپنے سماج کا نوکری ہولڈر ہوتا میں بھی کہی کا موکیا ہوتا میں بھی پروپٹل ڈیلر ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی میں اسی طرف فورچنٹ کا ڈاڑی دے دیتا میں بھی آلٹوکار دیتا میں بھی پانچ دس لاکھ کے ہز کے دیتا حضرات کی جلسہ کا مقصد ہوتا ہے آج جو ہمارا سماج چل رہا ہے ہم ہی چلتے ہوئے سماج میں اس بات کا احساس اپنے دل میں لائے کہ جس مذہب کا دامن ہم نے پکڑا ہے اس مذہب کے بانی وہ پیغمبر میں پوری دنیا میں سب سے پہلے عورتوں کی حفاظت کے لیے آواز پلند کی تھی عورتوں کو ایسا مقامت آئے عطا فرمائے آپ نے کہ دنیا کا کوئی نحنمہ اتنی عزت عورتوں کو آج تک نہیں دے سکا مگر عورتیں اگر آج سے پندر سو سال پہلے کٹی اور ماری جاتی تھی بیٹیوں کو آج سے پندر سو سال پہلے آج دنیا اگر اس کے ساتھ دردہوار کرتی تھی تو آج اس زمانے میں بھی ہم کم نہیں کرتے آج بھی بیٹی والے باپ رات کے بارہ بجے تک نوکریہ کرتے ہیں وہ دبائی میں دعا کتر اومان دلی پنجاب اریانہ میں کھٹتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کڑا پھائے ایک مونا صاحب ہمارے پورنیا میں اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ حضرت آپ لوگ چیکتے اے چلاتے ہیں جلسے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے میں دس سال لکنوں میں حضرت پڑھایا لوگ ڈاؤن کے بعد دو سال سے ممبئی میں رہ رہا ہوں بارہ سال تک میں کھٹا بارہ سال تک کھٹنے کے بعد تم میں ایک بچی کی شادی کرا پایا حضرت اس وقت میں میری عمر چالیس سال ہو گئی ہے ابھی بھی تین بچوں کی شادی کرا نہیں ہے اگر یہی روایت بچی رہی یہی سیسٹم چلتا رہا تو حضرت میں سمجھتا ہوں میں مر جاؤں گا مگر میری ساری بچوں کی شادی میں نہیں کرا پاؤں گا اگر حالات اسی طرح رہے تو ہماری بچوں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگے گی بھاگے گی ہماری بہنیں بھاگے گی اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماعت اسلامی سماعت میں بدل جائے تو اس کے لئے اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تمام فرمودات پر عمل کر کے اپنے سماعت کو حسین کر رہے گی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی جہاز کے لانتان سے اپنے ماہولم بہنشنے کو پاک کرنا ہوگا یہاں پر ہر آدمی کے پاس کہیں نے کہیں کوئی نے کوئی عورت سے تعلق ہوگا کسی کے پاس ماں ہوگی کسی کے پاس بہن کسی کے پاس بیٹی میں چاہتا ہوں حضور کی موجود کی میں اتنے بڑے مجمع میں اگر سارے لوگ حضرت کے سامنے کڑے ہو کر یہ وعدہ کریں کہ حضرت میرے پاس بیٹے ہیں مگر میں اپنے بیٹے کی شادی میں جہاز نہیں مائوں گا میرے پاس بھائی ہے میں اپنے بھائی کی شادی میں جہاز نہیں مائوں گا اگر آپ نے حضرت کے سامنے وعدہ کیا اور آپ آنکھ بند کر کے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی شادی آپ نے دلا دی قسم خدا کی جہاز خاتمے کے لیے آپ کا ایک قدم بڑھے گا رحمتِ خداوندی کی پارش ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیے کون کون ہے جو جہاز نہیں لینا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے کون کون ہے ماشاءاللہ یہ تین بھائی صاحب ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ جہاز نہیں لیں گے ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب ہیں یہ بھی ہے ماشاءاللہ حضور دیکھ رہے ہیں حضور گواہ ہیں حضور دعا فرمائیں گے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیے شکریہ آپ کا باقی جتنے لوگ دینے کے ارادے سے ابھی بھی بیٹھے ہیں لینے کے ارادے سے کہ میں چھوٹ کھڑا ہو کے جھوٹ جھوٹ کا وعدہ کر کے پانچ دس لاکھ کا نقصان اپنے سر پھل کھالو صاحب یہ پانچ لاکھ روپی آپ کو بلیں گے پانچ لاکھ سے ایک سال آپ کپ اسٹینڈر لائف میں آپ گزار سکتے ہیں اس ایک سال کے بعد اس سے بہتر آپ کے حالات ہو جائیں گے پھر آپ کے ہاتھ میں کٹوڑی آ جائے گا کیونکہ جو پائیسہ پانچ لاکھ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں ایک مجھ سے دیکھنے کے بعد بڑا مدہ آ رہا ہے پانچ لاکھ دیکھ کر مگر آپ کو پتہ نہیں ہے اس پانچ لاکھ روپیہ کے انتظامات میں ایک غریب کئی سال تک محلت کیا ہوگا اپنی زمین پیچی ہوگی تب پانچ لاکھ کا انتظام ہوا ہوگا پی وی بال بچوں کے تمام زیورات بندگ رکھے ہوں گے تب پانچ لاکھ کا انتظام ہوگا اس لئے چو پائیسہ جس پائیسے کی بنیاد پر آدمی کا آنسو گر جائے دل ٹوٹ جائے وہ پائیسہ آپ کو سچی خوشی نہیں دے سکتا اس لئے لاکھ ماریا اسے پائیسوں پر وہ دھوکیا اسے پائیسوں پر جس پائیسے سے کوئی آدمی کا گھر بیران ہو جائے کوئی آدمی غریب سے اور بڑا غریب ہو جائے کوئی آدمی تنگ دست ہو جائے کوئی آدمی پاگل سے ہو جائے اس لئے سچائی کا لاستہ یہ ہے مفتہ میں شادی کرائیے مفتہ میں آپ شادی کرائیں گے کلہن بھی مچ لے گی آپ کا گھر بھی ہمیشہ مچلتا رہے یہ جلسے کا پیغام آپ کے لئے ہے انشاءاللہ پھر کسی دوسری میفیل بے اگر آپ سے میں ملقہ کروں تو اس کے آگے کی باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا یہ شار پانچ باتیں جو میں نے بتائی اولاً صحیح تربیت بچوں کی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے صرف آپ جنہت جائیں گے آپ کے بچے اگر جہنم چلے جائیں تو پھر آپ کے جنہت جانے کا بطلب کیا ہوتا ہے قرآن نے کیا کہا اللہ نے فرمایا کہ خود کو جہنم کی بڑکتی بھی آگ سے بچو اپنے پریبار کے دوسرے صدست کو بھی جہنم کی بڑکتی بھی آگ سے بچاؤ تب تیری زند دنیا اور آخرت چمکے گی ورنہ خود نماز پڑھیں آپ کے بچے آوار بھی کریں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا صاحب ہر گارجن کو سوچنا چاہیے کہ وہ کامیس کر رہا ہے ایک بڑھا ستر سال کا بڑھا وہ جب جا رہا نماز پڑھنے روتا نماز پڑھ کے واپس آتا پھر بھی روتا کئی دن سے اس کے بچے اس کو ڈوٹیز کر رہے ہیں کی دادہ بہت زیادہ رو رہے ہیں روٹیاں رکھی رہتی کھاتے نہیں پہلے دو چار مینٹ رو لیتے پھر کھاتے تو ایک دن ان کے بچوں نے پوچھ دیا کہ دادہ آپ بہت زیادہ رو رہے ہیں دو تین مہینے سے دیکھ رہا ہوں کیا کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں دادہ کہتا ہے اے میرے بچوں مجھے میری موت بہت یاد آ رہی ہے بوتوں نے کہا دادہ صرف آپ کو تھوڑی مرنا ہے یہاں تو سب کو مرنا ہے سب کو جانا ہے سب مریں گے تو صرف آپ ہی کیوں رو رہے ہیں ہم لوگ کہا رو رہے ہیں امی کہا روتی ہے دادہ کہا بچوں میں اپنی موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ موت کے بعد جو حساب کتاب اللہ لے گا اس منزل کو یاد کر کے رو رہا ہوں بچوں نے کہا دادہ تو حساب کتاب ہی تو سب سے ہوگا صرف آپ ہی رو رہے ہیں ہم لوگ کہا رو رہے ہیں دادہ کہتا ہے کہ بچوں ہاں ہاں حساب کتاب سب سے ہوگا مگر الگ الگ طریقے سے ہوگا اے میرے بچوں تم سے صرف اللہ تمہارے بارے میں پوچھے گا میں زیادہ اس لئے رو رہا ہوں کہ مجھ سے میرے بارے میں بھی پوچھے گا اور تم جیسے بد کردار بچوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا مجھے گھبرہات اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ اگر یہ پوچھ دے کہ تو تو نماز پڑھتا رہا اچھائی پر عمل کرتا رہا مگر تیرے بچے کیوں آوان ہو گئے تیرے بچے کیوں بے نمازی ہو گئے تیرے بچے کیوں جھوٹے ہو گئے تیرے بچے اس قدر کیوں بتتمیز ہو گئے اس لئے دادا نے کہا اے میرے بچوں اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا دادا جنتی بن جائے تو اس کے لئے تم کو خود نماز پڑھنی ہوگی تم کو خود سچ بولنے کی عادت ڈالنی پڑے گی تو ایک سچے اور اچھے سماج کا مطلب ہوتا ہے بچے سے پورے تک ہر آدمی ایک طرح کی لائف گزارے ایک طرح کی زندگی گزارے تب اس سماج کو ایک مضبوط اور صحت مند سماج پہا جا سکتا ہے ورنہ پورے گھر میں ایک آدمی نمازی باقی سب بھی نمازی کیا مطلب رہ گیا کیوں ایک باپ کی وجودگی میں بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتا پانچ دن پانچ دن گنتی کے آپ نماز پڑھنے کے لئے اٹھئے صبح چار بجے اپنے بیٹے کا دروازہ کھٹ کٹھاتے وے کہیے کہ اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے پہلا دن آپ گئے وہ اٹھ کے بیٹے گا پھر کمبل پڑھ کے سو جائے گا دوسرا دن آپ نے کٹ کٹ کی پھر آپ کا بیٹا کہہ گا کہ پھر اببہ اٹھا دیئے دو تین چار پانچ دن تک لگاتار آپ اگر ایسا کریں گے تو اس کا عمل ایک سے بڑھ ایک دن کے بعد دوسرا دن بڑھتا جائے گا کسی دن وہ اٹھ کے پھر بیٹا پھر وہ جوتا پہنے گا پھر وہ اس دن جا جائے گا ایسے دیرے دیرے وہ سیکھ جائے گا پھر پانچ چھ دن کے بعد چار بجے بھور میں آپ کو جگانے کے لیے آپ کا بیٹا آپ کے تکیے کے پاس کھڑا رہے گا مگر اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود آگے پڑھ رہا ہوں گا آپ خود نماز پڑھیں گے نہیں تو آپ یہ امید چھوڑ دیجئے کہ آپ کا بیٹا عالیم بن کے نماز پڑھیں گا جو باپ جو دادا جو گھر کے گارجن نمازی نہیں ہے میں نے اکثر دیکھا ہے صاحب اس کا بیٹا مفتی صاحب بن چکا ہے مگر نماز بلکل نہیں سچائی بلکل دور کیونکہ پریبار کا اثر پڑھتا ہے بچوں پر سماج کا اثر پڑھتا ہے بچوں پر مدرسے میں دس سال رہنے کے بعد تو آج ایک مہنا کے لیے آگمی انیورسٹی چلے جائے تو وہاں انیورسٹی میں دوپٹا لہرہ پیوی لڑکیوں کو دیکھ کر داڑی شلو آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں تو ابھی ایک بہت بڑی محفیل میں ابھی رات میں بھی اس میں میں نے تذکرہ کیا ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں آپ کے زیلے سے سیتا مڑی سے اپنے ساتھیوں کو مصبائی حضرات کو جو دس دس سال تک تعلیم پاہے جس نے پڑھی مصبائی صاحب کے شاگرد علمہ صاحب کے شاگرد ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انیورسٹی میں جا کر چھے مہنا رہے اس کے بعد ختم داڑی ختم ٹوپی ختم جن سے اور ٹی شٹ پہ آگئے تو ماحول کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے ایک دن کی تقریر اور جلزے سے کچھ نہیں ہونے والا یہ تو صرف اشارہ ہوتا ہے تقریر سے کہ آپ کوئی شئے سے کرنا ہے مولی صاحب لوگ تھوڑی نہ ڈن ڈالے کر چھوپیس گھنٹ آپ کے دروازے پہ کڑے رہیں گے آپ کے لیے اصلاح کے لیے آپ کے ہاں کے مولی صاحب لوگ ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی بھی قدر آگ نہیں ہے صاحب صرف خطیب اگر کوئی بن جائے تو ان کی قدرت ہوتی ہے گاڑی بیٹھ دو شائر ہو جائے تو شائر صاحب کے تو اب کیا بات ہے شائری کی زبان تو اتنی دراز ہو گئی میں رانچی میں بولا اور شتہ مڑی میں بولا اتنی دراز ہو چکی ہے شائری کی زبان کچھ شائر حضرات ایسے بھی ہو چکے ہیں کہ کب کیا بولنا ہے کیا پڑھنا ہے اب وہ اپنے اشار سے جلسہ کی کوشش کرتے ہیں کچھ تو میدان محشر کا نقشہ ہی پھر تو بدل دی ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ میدان محشر میں پیٹائی ہوگی ناظرین میں جلسہ کو بولا کر پیٹھا رہا ہے اب یہ کوئی شائری ہے یہ کوئی مطلب ہے اب ہمارے علماء کی ایک ٹیم ان کے ساتھ ایک ٹیم ان کے ساتھ ایک ٹیم ان کے ساتھ کہ پھلاں صاحب نے صحیح کا پھلاں صاحب نے صحیح کا کیا صحیح کیا اگر میدان محشر میں یہی سب ہوگا کبھی شائروں کو بولا کر پیٹھے گا کبھی کیا بولتے ہیں ناظرین میں جلسہ کوت کی حجامت ہوگی یہی سب کے لیے میدان محشر میں ہماری ضرورت ہے کیا ارے وہاں کس کو جلسہ کرنے کی پرشت ہوگی صاحب گردن تک فسینے میں سب دوبا رہے گا نام آمال لے کر ادھر ادھر پھٹکتا رہے گا بیٹا باپ کو باپ بیٹے کو اماں بیٹی کو کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں اور یہ لوگ ہیں کہ دھن میں ہے کہ ہم جلسہ وہاں بھی کریں گے وہاں ناظرینوں کو بولا بولا کر پیٹھوائیں گے مرمت کروائیں گے یہ سب زبان دراز ہو چکی ہے اس کی بنیاد پر ہمارے جلسے کی روح خراب ہو گئی ہے ایسے غیر سمیدار لوگوں سے ہمارے اسٹیز کو بچانا چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے علماء کا احترام نہیں کرتا اس میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جو غیر عالم کو عالم کہہ دیتا ہے ایسے ناظرینوں کی پٹھائی ہوگی بات صحیح ہے غیر عالم کو عالم نہیں کہنا چاہیے مگر آپ لوگوں نے کیا کیا صاحب شائر لوگوں نے بڑے بڑے عالموں کو تو آپ لوگ جوتے کی نوپوں میں استعمال کرتے ہیں پیر صاحب لوگوں کا آپ لوگ احترام نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگوں صاحب نے بڑے بڑے عالم بیٹھے رہتے ہیں ان کی کوئی توجہ ان کے طرف نہیں رہتی بس آپ وہ قرآت ہے چالیس زر نظرانہ ہے عالم صاحب کی کیا ایسیت ہے نہیں سب سے بڑا پیر سب سے بڑا عالم سب سے بڑا مبلک سب سے بڑا خادم پانچ وقت جو آپ کے مسجدوں میں آزان دے کر نماز پڑھاتے ہیں اس کے سامنے کسی کے اوقات نہیں ان کی بات آپ مانیں انشاءاللہ ایک اچھا خاصا ماحول ہو جائے گا نارے تکبیر یہ دیکھئے حضور محمد سب سے بڑا پیر ترشیر بلا چکے ہیں بس بڑی تکبیر خط ہماری ضرورتی اس بات کی ہم آئیمہ حضرات کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں جتنا ہم ان کا احترام کریں گے اس قدر ہمارے گھر میں برکتے آئیں گے اسلام علیکم